موسیقی دیکھیں میں جس طریقے کی جو بات کر رہا ہوں جب کوئی آرٹسٹ کسی منزل تک پہنچتا ہے تو پبلک کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے اور پبلک مجھے بہت سپورٹ کرتی ہے چاہے وہ اتر پردیش ہو یا پھر مدھ پردیش ہو کوئی بھی اسٹیٹ ہو اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے تو آپ اس ٹیلنٹ تک اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں اگر اس ٹیلنٹ کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے اور جب ذریعہ بن جاتا ہے تو آپ کو منزل تک پہنچ سکتے ہیں رجی جی ہم یہ چاہیں گے کہ کچھ ہمارے درسکوں کے لیے آپ جہاں گئے ہوں سب سے بڑی ایکسپیرنس رہا ہو وہ شیئر کریے ہاں میں یہ کہنا چاہوں گا دوہزار سولہ کا لکھنو موز سے پرفارم کر رہا تھا جو کہ بڑا اچھا لگ رہا تھا بہت اچھا تھا آشیانہ میں لگا ہوا تھا بڑا لمبا سا ایک سٹیج تھا جو کہ خوب میں نے چل چل کر وہاں پر پرفارمنس کی تھی اور درشکوں نے کافی تالیاں مجھائیں گی پرفارمنس کی کی کیون بڑا کو بھی ہم سننا چاہیں گے بلکل سر بلکل ضرور سنائیں گے موسیقی 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 اور یوپی کا تو اندازی ہے لیکن تالی بلا دیئے اور گجرات کا تو ہلگی ہے موسیقی 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 اور اس شکشت یعنی دجی انساری کو پی لیت مہت صبح میں مہت صبح کے سینہوزک اور مہت صبح کے ادھیاک شہ بنوز سنگھ جی نے اپنے ہاتھوں سے گل دستہ دیا پودھہ دیا ترنگا ہیا اور ان کو شال ہوا کر سمانت کیا دجی انساری ایک ایسی حیثیت ہے جو اپنے گلے سے ہی تمام طرح کے آوازیں نکال کر ایبنٹس میں جاتے ہیں لوگوں امیزن کرتے ہیں اور عشفر کی دی ہوئی اس ارمول دینس کا صدو پروپ کرتے ہیں